موسیقی اب آئیے اس کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں تو جیسا میں نے ابھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی عدبیت فصاحت اور بلاغت اتنے عروج پر پہنچ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فصاحت کے فن کو نیچ اور ہیچ دکھانے کے لیے اس کو انفیریر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فصاحت اور بلاغت کا سرچشمہ اور ایک خزانہ بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اب فسحہ عرب جو تھے بڑے بڑے علماء تھے خطیب تھے یہ قرآن پاک کی جو کوئی بھی آیت سنتا تو پریشان ہو جاتا تھا اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کعبت اللہ کی دیواروں کے اوپر اچھے اچھے بڑے خطیب اور شاعر خصوصا اپنے اشار لاکھیں لگاتے تھے اور آپس میں کامپیٹیشن ہوتا تھا کون مخابلہ کر رہا ہے ایک مصرہ لاکھیں لگا دیئے اس کے جوار میں دوسرا مصرہ لگانے کے لیے چیلنج دیا جاتا تھا یا خسائد لگا دیا جاتے تھے سبعہ معلقات کہا جاتا ہے سات قسم کے معلق کیے ہوئے خسائد لگا دیا جاتے تھے اس کو چیلنج کرتے تھے کہ کوئی ہے اس سے بہتر بنانے والا لیکن قرآن پاک کی جب آیات نازل ہوئی یہ تمام فساعت و بلاغت کے جتنے نمونے تھے سب کے سب پلکل خاک میں مل گئے اس کے سامنے گوئے دوسرے معنی میں شرم آنے لگی ان کو بغلے جھاکنے لگے یہ فسی و بلیغ و خطیب لوگ کہ یہ آخر کیسی فساعت کی کتاب ہے کیا آیت ہے اور اس میں کیا معانی اور عربی کی کیا عدبیت بھری ہوئی ہے چنانچہ ایک مرتبہ جب سورہ کوسر نازل ہوا تو اس کی ایک آیت اننا اعتینا کل کوسر اس کو قابے پر ایک طرف لگا دیا گیا اور چالنج دیا گیا کہ اتنے خطیب عرب میں رہتے ہیں مکہ میں اتنے فساحت و بلاغت کے ایسے نمونے موجود ہیں تو ان حضرات کو ہم چالنج دیتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے کلام کی آیت ہے ایسی ہی کوئی آیت اس کے جواب میں بنا دینا چاہیے ایک وقت دیا گیا اتنے وقت کے اندر جس کو چاہے اس کا جواب یہاں پر لگا دیا جائے جب وقت ختم ہوا جتنے خطیب تھے فسی اور بلیغ سب علماء ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے پریشان ہے کہ اس کے اندر جو گرامیٹیکل ترقیب ہے آج تک ہم نہیں دیکھے اس میں جو فساحت و بلاغت ہے آج تک ہم نے اس کے کوئی مثال نہیں دیکھی بلاخر جب ختم ہو گیا وقت تو اس کے بعد وہ لوگ لا کے وہاں پر اس کے جواب میں لگائے کیا تھا جواب اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَر لَيْسَ حَذَا بِكَلَامِ الْبَشَرِ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا انہوں نے جواب میں لگایا تو یہ جواب لگایا تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور بشر کے کلام میں جو فرق ہوتا ہے میں ایک چھوٹی مثال سے آپ کو بتاتا ہوں آج تو یہ الیکٹرونک دنیا ہے یہ خلائی ترقی ایسٹرونوٹس کی ترقی راکٹس کی اور ترہ ترہ کے سیاروں کے اوپر جو پہنگے بھیجی جا رہی ہیں پھینکی جا رہی ہیں یہ وہ زمانہ ہے جبکہ خلائی اپنی ترقی کے کمال پر پہنچ گیا ہے تو دیکھئے دنیا میں آج کل ایک ملک ایک راکٹ بناتا ہے تو دوسرا بھی ملک اس کے راکٹ کی نقل کر لیتا ہے تو یاد رکھئے کہ انسان کی بنائیوی اور اللہ کی بنائیوی چیز میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی بنائیوی چیز کو دوسرا انسان نقل کر لے سکتا ہے کاپی کر لے سکتا ہے ادھر بہترین ایک جہاز بنایا گیا تو ادھر دوسرے ملک میں بھی ویسی جہاز بنا جاتا ہے ادھر ایٹامک انرجی کا کوئی بڑا بوم تیار کیا گیا تو دوسرا ملک بھی اس کی نقل کر لیتا ہے تو یہ انسان کی بنائیوی چیز کی یہ حقیقت ہے کہ دوسرا انسان اس کی نقل اور کاپی کر لے سکتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ کسی مکھی کا یا مچھر کا ایک پر ہوگا یہ پر اللہ کا بنایا ہوا ہے دنیا میں کوئی ایسا پر بنا سکتا ہے ہرگز نہیں بنا سکتا تو فرق یہی ہوتا ہے کہ انسان کی بنائیوی چیز کی کاپی انسان کر سکتا ہے لیکن خالق کی بنائیوی چیز معاملی سے معاملی چیز بھی ہوتی ہے اس کے برابر نہیں بنا سکتا یہ سب سے بڑی فرق کی بات ہے انسان کے اور اللہ خالق اور مخلوق کی مسنو چیز کو بنائیوی چیز میں تو یہ چونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے لہٰذا انسان اس کے برابر کیسے بنا سکتا ہے اس کے جیسی آیت کیسے بنا سکتا ہے تو وہی انہوں نے لکھ دیا اِنَّا عَاتَيْنَا كَلْكَوْسَر لَيْسَا حَاذَا بِكَلَامِ الْبَشَر یہ تو کوئی بشر کا کلام نظر نہیں آتا اس سلسلے میں بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کے چیلنج ہوئے جس وقت کے یہ اللہ کا کلام نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو چیلنج دیا وہ سورہ انفال کے آیت نمبر اکتیس میں سب سے پڑھلا چیلنج کہ اگر تم لوگ بنا سکتے ہیں کیا تو انہوں نے جواب دیا لَوْنَشَعُوا لَقُلْنَا مِسْلَحَاذَا اگر ہم چاہیں تو ہم جرابر بنا سکتے ہیں لیکن دنیا بھر کی کوشش کے لیے ایک آیت بھی بنا نہیں سکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا فَلْيَاتُوا بِحَدِيثِمْ مِسْلِحِ اِنْ كَانُوا سَادِقِينَ یہ سورہ تور کی آیت نمبر چونتیس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَاتُوا بِحَدِيثِمْ مِسْلِحِ اس قرآن کی جیسی چیز کو تم بنا کے تو لے آو اِنْ كَانُوا سَادِقِينَ اگر تم اپنے دعاوں میں سچے ہیں تو ایسی قرآن کی جیسی چیز تو بنا کے لے کے آو قرآن کے چھے ہزار چھ سو چھے آسٹھ آیت ہیں تو کجا ایک آیت نہیں بنا سکے تو اس چیلنج کو کہاں سے قبول کر سکتے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر چیلنج قرآن دیتا ہے قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِسْلِحِ مُفْتَرِيَاتِ یہ سورہ ہوت کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا پورا قرآن شہیف تم نہیں بنا سکتے کم از کم اس کی دس آیتوں کے ویسی دس آیت بنا کے تو لے کے آو بڑی چیز نہیں بنا سکتے تو اس کا ایک جز ایک پارٹ بنا کے لے ہو اس کے جیسی اس کے مثال ہمارے سامنے پیش تو کرو بھلا کس میں مجال ہو سکتی ہے ابھی میں نے اس سے کہا کہ انسان کی چیز کی کوپی انسان کر سکتا ہے مگر یہ انسان کا بنائے ہوا قرآن نہیں تھا یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تھی اس کے دس آیتیں بنانے کا چیلنج بھی یہ قبول نہیں کر سکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تیسرا چیلنج دیا وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبُدْنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِمْ مِسْلِهِ وَدْعُوْ وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ سورہ بقرہ میں تیسرا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میرے محبوب پر میں نے جو کلام نازل کیا ہے اس میں تم کو شک اور شباہ ہے کہ میرے محبوب خود بنا رہے ہیں تو تم بھی انسان ہے ویسی بنا کے تو بتاؤ عَلَىٰ عَبْدِنَا عَبْد کے معنی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے ہم اپنے بندے کے اوپر انہوں اتار رہے ہیں فَاتُو بِسُورَةٍ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ پورے قرآن کے ویسی کوئی چیز بنا کے پیش کرو وہ قبول نہیں کر سکے تو اللہ نے فرمایا اچھا اس میں کی دس آیتوں کے ویسی دس آیتیں تو بنا کے دو یہ بھی فیل ہو گئے ناکام ہو گئے چیلنج میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتُو بِسُورَةٍ مِمْ مِسْلِ اس میں کے کتنے سورے ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سورت چھوٹی سے ہی تم بنا کے تو بتاؤ چیلنج اللہ تعالیٰ کا دیا گیا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نَرْسِبْ بَنَاؤُو وَدْعُوْ شُهَدَاكُمْ اور تم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے گواہوں کو بھی لے کیا مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا تم اپنے دوست احباب کو ویٹنس بنا کے لے آؤ ایویڈنس کے طور پر شہادت کے طور پر کہ واقعی تم نے ایک آیت بنائی ہے ایک سورہ بنایا ہے اگر تم واقعی اپنے اس وعدے میں اس دعوے میں سچے ہیں تو یہ ایک ہی سورہ بنا کے لے آؤ مگر کہاں سے قرآن پاک کی کوئی مثال پیٹھ سستا ہے نہ کہ آیت بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی اٹھی ایسی وی آیت ایک آخری چیلنج دیا پھر شاد ہوا قل لئین اجتمعت لئنس والجن وعلا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سارے انسانوں اور سارے جنوں کو ان کے جو ماہرین ہیں علم والے ہیں سب کو جمع کر لو اور اس کتاب کے جیسی کتاب بنانے کی سب کی استعمائی بھی کوشش کرو لا یاتون بمثلہی تم ہرگز اس کے مثال نہیں بنا سکتے قرآن کے جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظہیرا اگر ان سب کو جمع کر کے ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے کی کوشش کرو کسی کو مشکل ہے تو مشکل دور کرنے کی کوشش کرو لیکن کوئی اس کی تکمیل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا آخر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا جب تم نہیں کر سکتے تو ہم بولتے ہیں تم ہرگز نہیں کر سکتے ایسی مثال تم ہرگز نہیں لا سکتے جب نہیں لا سکتے تو ہمارے چیلنج کا مقابلہ کرنے ہمارے مقابل آکر قرآن کو انسانی کلام کے جیسا قرار دینے والو تمہارے اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا درو قصے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ اللہ تعالیٰ کے پاس جہنم میں تم جیسے لوگوں کو جو قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے ان کے لئے آگ سلگائی گئی ہے النار اللَّتِ وَقُودُهَ النَّاس اور اس آگ کا اینھن فیول جو بنا ہے وہ انسانوں کو ہی بنایا ہے دنیا میں لکڑی کے ذریعے آگ کے سولے بلند کیے جاتے ہیں یا کوئلہ یا پیٹرول یا گیس ہو تو اس کے ذریعے آگ سلگتی ہے مگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ایسا گوشہ بنایا ہے جہاں انسانوں کو ڈال کے انہیں کو اینھن مناتا ہے ان کے اوپر آگ سلگاتا ہے تو تمہارے لئے وہ آگ کا اینھن تیار ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہو قرآن پاک کو اللہ کا کلام ہونے کا تو تمہارے لئے آگ تیار ہے وَلْحِجَارَة اس کے اندر انسانوں کو بھی اینھن کے طور پر ڈال دیا جا رہا ہے حِجَارَة کہتے ہیں پتھروں کو پتھروں کو بھی ڈال کے اس کی آگ کو اور زیادہ اُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ اور یہ وہی آگ ہیں یہ وہی شولے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے پہلے سے ہی تیاری کرنے کا حکم دیا تھا ان کے لئے تیار کر کے رکھا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں قرآن پاک کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے انکار کرتے ہیں بارگاہِ لائی کے کلام ہونے کا تو ان کے لئے ایسی بڑی آگ سلگائی گئی ہے تم اس کے لئے تیار ہو جاؤ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس کی فصاحت میں کچھ ایسی مثالیں بھی دی ہیں بلکہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی فصاحت بلاغت میں کتنی گہرائی ہے دراصل قرآن پاک میں تین خسم کی آیات ہوتی ہیں ایک کو کہا جاتا ہے مقتعات جیسے صرف حروف ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے نیچے کہیں کسی قرآن میں یا کسی ٹرانسلیشن میں اس کے نیچے کہیں آپ کو معنی لکھے ہوئے نہیں ہوں گی کیوں کہ اس کو اللہ تعالی ہی اس کا مطلب یا مفہوم جانتا ہے یا جس کو مخاطب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا وہی جانتا ہے اس کی مثال ایت کا بازار گرم ہے کوئی شخص یہاں پر اپنے کچھ مٹیریئر فروخت کر رہا تھا ختم ہو گئے فوری اس نے ٹیلیگرام یا لٹر دیا یا اپنے موبائل سے اطلاع کی بامبے میں جو بڑا ہولسل ہے کہ میرا ختم ہو گیا اور فلاں اس ٹاک مجھے بھیجنا چاہیے اب جواباً وہ ادھر سے یا تو یس کہے گا یا نو کہے گا اب اگر یہ لٹر میں لکھ کیا رہا ہے یس اور نو تو کئی پوسٹ آفیسز میں سے آ رہا ہوگا یا نہیں تو اپنے موبائل کے اوپر بور رہا ہے تو اس کی ٹیپنگ بھی کرو تو ہر ایک یس اور نو سن رہا ہے لیکن یہ یس اور نو کا مطلب اتنے سننے والے یا لٹر دیکھنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا جو جس لٹر کو لکھ رہا ہے لکھنے والا سمجھتا ہے یا جس کے نام پہ لکھا جارہا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے حبیب جانتے ہیں میراج النبی میں عرص مولا پہ جو کچھ بھی بات ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے دیکھئے فوج میں یا پولیس میں یا مختلف مقامات پہ یا سائنسی مختلف اشاروں میں لوگ اشاروں کے ذریعے کمپیوٹر میں کئی لوگ اشاروں کے ذریعے سمجھ داتے ہیں یہ کونسا سسسٹم ہے وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی اشارے ہیں اور یہ اشارہ صرف اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا مفہم صرف اس کے حبیب جانتے ہیں لہٰذا مقتعات کے جتنے بھی حروف ہیں قرآن پاک میں اس کا کوئی مطلب ہم نکالیں تو یہ ہمارا اپنا ذاتی تعویل کا معاملہ ہوگا یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کے حبیب جانتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے خاص بندے ہوں گے اولیاء اللہ ہوں گے ان سے واقف ہو سکتے ہیں اس راج سے مگر عام انسان سے کبھی کبھی واقف نہیں ہو سکتا یہ ایک قسم کے آیات دوسری آیات کہلاتے ہیں محکمات یہ محکمات کیا ہیں محکمات کے معنی ہے ایسی آیات جس کے اندر اپنی زندگی کے مختلف پہلوں اور مسائل کے احکام دیے جاتے ہیں چاہے وہ عبادات کے ہوں معاملات کے ہوں اقیم السلاة وآت الزکاة کہیں نماز پڑھنے زکاة کے احکام دیے جا رہے ہیں کہیں یہاں پر روزے کے احکام دیے جا رہے ہیں تو یہ عبادات کے احکام ہیں اسی طریقے سے معاملات کے احکام ہیں سچ بولو جب بھی رہو تو صادقین کے ساتھ رہو وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ آمنوا وَاتَّقُوا اللَّهِ عقائد کے معاملے میں احکام ہو رہے ہیں دوسرے معنی میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جن آیات میں احکام ہوتے ہیں ان کو محکمات کہتے ہیں پہلے مقتعات تھے جس میں خالی حروف تھے لیکن یہ یہ جو ہیں یہ محکمات آیات کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے احکام جائی فرما رہا ہے تیسری خسم کی آیات ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں متشابہات اس کا ترجمہ آپ ہم نہیں کر سکتے بلکہ اگر اپنے عقل کے مطابق ترجمہ کریں گے تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا مثال کے طور پر سورہ فتح میں ید اللہ فوقعیدیہم اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں پر ہے تو کیا اللہ کو ہاتھ ہے اللہ تو ہاتھ پاؤں سب سے پاک منزدہ ہے تو یہاں پر ید کے معنی طاقت خوت پاور کے معنی ہوں گے اللہ کا ہاتھ نہیں ہوگا ویسی وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا فرمائے اللہ تعالی نے ایک دے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریت کی کنکریاں پھیکی تو کئی کفار کوئی ختم ہو گئے اللہ تعالی فرماتا ہے ہمارے حبیر دراصل وہ آپ نہیں پھیک رہے تھے وہ اللہ تعالی پھیک رہا تھا تو کیا اللہ تعالی کے پاس مٹھی ہے اللہ تعالی کے پاس تو اس کی ایسی تعاویلات کرنے کا حکم نہیں ہے جل سے ہمارے ہاتھ پاؤں کی جسمانی تعاویلات ہیں اس کے لئے یہ سمجھنا کہ اللہ کا جو اس کے مطلب ہے اسی مطلب پر ہمارا ایمان ہے یوں سمجھنا چاہئے اس طرح تین خسم کی آیات ہو گئیں ایک مقطعہ دوسرے محکمات تیسرے متشابہات تو ان کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایسی عدبیت عطا فرمائی ہے اس زمانے میں ہی جبکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے پردہ نہیں فرمائے تھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہو اس زمانے کے جو لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے قرآن کو قرآن نے اعلان کیا کہ ہم تمہاری زمان عربی میں قرآن کو اتارے دراصل ان کی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کی زمان میں اتارا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی زمان فرماتے تھے اس لئے عربی زمان میں اتارا تو اب عرب کے بڑے بڑے ماہر عدب جو فساد اور بلاغت کے بڑے پڑے شہینشاہ تھے ان لوگوں نے اس کا تجزیہ شروع کیا ایک ایک گئے جائزہ نکال کے غلطیاں نکالنے لگے آکے چل لوگوں نے کہا آپ کے قرآن میں ہمارے عربی لانگویج کے روز مرہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہمارے پاس استعمالی نہیں ہوتے تو حضور نے دریات کیا کون سے الفاظ ہیں کہا تین الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے روز مرہ برچال میں عربی کے استعمالی نہیں ہوتے کون سے ہیں نمبر ایک حضور حضور کے معنی ہے تھٹا کرنا مزاق خڑانا تو ریڈیکیول کسی کا مزاق خڑانا اس کو حضور کہتے ہیں یہ حضور ہماری زمان میں نہیں ہے یہ ایک نیا لفظ ہے آپ بول رہے ہیں کہ عربی زمان ہے عربی میں تو حضور استعمالی نہیں ہوتا دوسرا لفظ ہے کبار کبار کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑا عمر رسیدہ ہے بڑا کبار بھی ہماری زمان کا استعمال کرنے والا لفظ نہیں ہے تیسا لفظ ہے عجاب عجاب معنی ونڈرفل ایسٹانیشنگ عجیب و غریب یہ تین الفاظ ایسے ہیں ہم چن کے دیکھیں تو ہماری عربی لائنگویج کے نہیں ہے یہ عربی عدب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی حکمت عطا فرمائی تھی ایسی علم عطا فرمایا تھا آپ نے فرمایا اچھی بات ہے یہ جو شہر ہے مکہ یا مدینہ یہ کاسم پولٹین سہر بن گئے ہیں جہاں پر لوگ ادھر کے آکے جمع ہو جاتے تمہارے خالص عربی کوئی دیہات کے ایک عمر رسیدہ شخص کو لے کیا ہو فوری اندر گہری گہرائی میں جا کے اندر کے دیہات کے ایسے شخص کو جو بہت سو پرس کے خریب ہوں گی اس کے عمر کو اس کا انتخاب پر کے لے کے آئے سرکار عالم تشریف فرمائے وہ بڑی مشکل سے لکڑی ٹیک کے چلے آ رہا ہے کچھ ویل چیر وغیرہ وہ زمانے میں رواج نہیں تھا پکڑ کے کر اس کو لا رہے ہیں تو کسی محفل میں کوئی بڑے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا عضب احترام کرنے کے لیے وہ کھڑے رہ گیا کہ سلام علیک ہوئی اس کے بعد حضور بڑی مشکل سے نیسے بیٹھ آئی تھا کہ سرکار فرمائے کم ذرا کھڑا ہو جائی لیکن اب سرکار پورے محفل کے صدر بنے وے حکم دے رہے تو عربی ایٹیکیٹ اس کی تہذیب کا تقاضی ہے کہ ان کے اس حکم کی تعمیل کرنا بڑی مشکل سے آج کھل آپ ہوا تھا سرکار نے فرما اجلس تشریف رکھی پریشان ہو گیا کیا بات ہے ابھی پیٹھا نہیں تھا کہ سرکار نے فرما تین وقت ہو گیا فوری غصے میں آگا جھنجلا گیا تین الفاظ جن کو عربی میں شامل نہیں ہیں لوگ کہہ رہے تھے یہ ایک ایسا بڑا شخص جو عربی زمان سے قدیم زمانے سے واقف ہے اس کے ایک جملے کے اندر تین الفاظ آگئے کیا تم میرے ساتھ چھٹا مزاق کر رہے ہو میں اتنا سن رسیدہ عمر رسیدہ بڑا شخص ہوں اور یہ بڑے عجیب غریب بات ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کو ان تمام فصاحت بلاغت کے جیرے جواہرات سے بھر دیا جو عربی زبان کے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہر زمانے کے عدبی تخاذوں کی تکمیل کرتے ہیں کیونکہ آج چودہ سو برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے مگر کوئی کسی ایک آیت میں آج تک ڈیفیکٹ نہیں نکالا انسان کی بنائی چیز میں عیب ہو سکتا ہے نقص ہو سکتا ہے ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے اللہ تعالی جس چیز کو بنایا ہے بھلا اس میں کوئی ڈیفیکٹ نکال سکتا ہے لیکن آج بھی جو عربی بولی جاتی ہے مورڈن خسم کی عربی اس کے اندر برابر یہ تخاظوں کی تکمیل کرتا ہے قرآن سے اس زمانے میں سرکار کے بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ اس کی عدبیت سے متاثر ہو کر لوگوں نے ایمان خبول کیا اسلام سے مشرف گئے اور آج بھی ہندوستان تو چھوڑیے باہر بھی ہمارے کلچر کو اور قرآن پاک کے اندر جو مسائل کا حل موجود ہیں اس کو دیکھ کر پڑھ کر روزانہ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں جس کی اشاعت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ آج کل میڈیا پر یہودیوں کا خفضہ ہے وہ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کتنی ترقی حاصل ہو رہی ہے مسلمان اپنی تعداد میں کتنے بڑھتے جا رہے ہیں مگر یاد رکھئے ہم جیسے باک دادا کے خاندانی مسلمانوں سے زیادہ وہ مسلمان بہتر ہیں جو نو مسلم ہوتے ہیں تو اسلام کے اوپر ایسی سختی کے ساتھ پابند کرتے ہیں کرالہ کی عورت جو سریعہ یہ وصف موجود ہے اس سے اتنا مساثر ہوئی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیا اور آخر وقت تک اس کے اوپر برابر قائم رہی تو ان لوگوں کو جو نو مسلم ہوتے ہیں یہ لوگ اسلام کے اوپر ایسے قائم رہتے ہیں سچے معنی مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ہمارا حساب یہ کہ ہم دنیا کے سکتے ماشاء اللہ جوان کے چہروں پر سنت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے مگر آز بعض ایسے ایسے عمر رسیدہ لوگ ہیں جو روز آنا دس دس منٹ اپنی داڑی کو گھوٹنے کے اندر خرچ کرتے ہیں اور سرکار کی جو سنت ہے اس کو موری میں بہاتے ہیں میں اکثر ایک چھوٹے سے فرقے کی مثال دیتا ہوں سردار جی جو سکھ طقہ ہے آج وہ پریسڈنٹ بھی بن رہا ہے پرائیم منسٹر بھی بن رہا ہے وزیر دفاع بھی بن رہا ہے سفیر بھی بن رہ ہے اتنی ترقی کر رہے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ ان کے پاس توڑنا چاہیے نہیں مڑانا چاہیے اس پر اتنی سختی سے خائم ہے کہ صورت چاہے وحشی بھی نظر آئے تو اپنے گروہ کی باگ کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس سنت کو ضائع کرنا اور اکارت کرنا سنتے تھے کہ سعودی عربیہ کے کچھ ایسے مہا کے بڑے حکومت کے کارندے ہیں جو چھوٹی چگو ہی سہیں کچھ داڑی رکھ رہے ہیں مگر وزیر داخلہ آئے ہیں تو مرد ہیں یا عورت ہیں سمجھ بھی نہیں آتے پوری داڑی کی داڑی لائے تو یاد رکھئے ہمارے پاس دو باتیں اسلام کی ایسی ہیں جو ہمارے حضور کے احکام اور قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہیں تو ان دونوں کی ویسے آج دنیا میں ہم ضلیل ہو رہے ہیں جگے جگے ایک تو اپنے سر کو ڈھاکنے سے ہمیں شرم آتی ہے ہم ننگے سر رہنے کو ایک عجیب بات ہے کہ احرام کی حارت میں ننگے سر دیکھ کر لوگ اسی کو اسلام کی تہذیب سمجھ گئے ہیں صرف احرام میں سر کے اوپر کپڑا رکھنا منع ہے اسی کو تہذیب سمجھ کر لوگ اپنے سر سے ٹوپیاں غائب کر دی ہیں اور چہرے سے داڑیاں غائب کر دی ہیں تو یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی ان دونوں کی کمی کی وجہ سے ہم ہیں کہ ترہ ترہ سے دنیا کی زلت سے دو چار ہیں کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا عدب مشرق بھی کرتا ہے عدب مغرب بھی کرتا ہے وہاں ٹوپی اترتی ہے یہاں جوتا اترتا ہے ہم اپنی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتا اتار کے آتے ہیں لیکن ٹوپی کے ساتھ آتے ہیں لیکن آج نو جوانوں میں عجیب قسم کا ایک رجان ہو گیا ہے کہ سر کی ٹوپی ہی نکال دی گئی ہے در مختار میں یہ حکم دیا گیا ہے اگر کوئی شخص نماز کو اتنی ہیچ اور معمولی عبادت سمجھتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے بھی ہو جا سکتی ہے تو ایمان کے داہرے سے باہر ہو گیا اللہ اکبر بھلا مند اندازہ لگائیے ہمارے پاس اپنی نماز ہزاروں روپے کا سوٹ خریدنے کے لئے تو برابر ہمارے پاس دولت موجود ہے روپیہ موجود ہے ایک دو روپے کی ڈھائی روپے کی ٹوپی خریدنے کے لئے ہمارے پاس پیس نہیں ہے تو اندازہ لگائیے ہم اپنی نشانیاں جب کھوتے جا رہے ہیں تو اللہ خود فرمایا کہ جب تم ہمارے احکام کی تعمیل نہیں کرتے تو دوسروں کو تمہارے پر حاکم بنا جاتے ہیں ہماری تمام حکومتیں ہاتھ میں سے نکل جا رہی آج دنیا میں دیکھئے کہ چائنہ ہو سنکیان ہو ہنگیا ہو کتنے مقامات ہیں جہاں پر مسلمانوں کو ضمیل کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہدایات اور حکام ہیں اس کی پاوجائی نہیں ہو رہی